دوبئی میں انتہائی مہنکی جائدادیں خریدنا بہت سے مجرموں اور ٹیکسچوروں کے لیے منی لانڈرنگ کا بہت آسان طریقہ بن چکا ہے ایک نئی رپورٹ میں دوبئی میں سو ملین ڈالر مالیت کی ایسی متعدد مشکوک املاک کا انکشاف ہوا ہے متحدہ عرب امارات کی ریاست دوبئی میں غیر منکولہ املاک کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں جس کی وجہ خلیج کے علاقے میں اس امارات کا مسلسل ایک بہت پسندیدہ اور کامیاب بین الاقوامی تجارتی مرکز بنتا جانا ہے امریکی دارالحکومت واشنٹن میں قائم ایک دارے سینٹر فور ایڈوانس ڈیفینس سٹیڈیز کے دیار کردہ رپورٹ کے مطابق یو اے ای کی اس ریاست میں لکجری اپارٹمنٹ اور بڑے بڑے محل لما گھروں کی قیمتیں ان لوگوں کے لیے بہت پور کشش ہیں جو اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں رپورٹ میں دبائی کی کئی ایسی املاک کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن کی خریداری کو بہت مشکوک کاروباری عمل سمجھا گیا اور جن کی موجودہ مالیت قریب سو ملین امریکی ڈالر بنتی ہے رپورٹ کے مطابق یہ جائدادیں جنگوں سے منافع کمانے والے دہشتگردی کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے والے اور منشیات کا کاروبار کرنے والے اناثر سمیت زیادہ تر ایسے افراد نے خریدی جو چاہتے تھے کہ ان کے پاس موجود سرمایہ کسی ایسی شکل میں کہیں لگا دیا جائے جہاں اس کی قدر بھی محفوظ ہو اور بظاہر کسی کو کوئی شبہ بھی نہ ہو رپورٹ کے مطابق دبائی میں منی لانڈنگ کرنے والوں کی طرف سے غیر منقولہ املاک میں سرمایہ کاری اس لیے بھی ایک بہت پرکشش عمل ہے کہ وہاں مقامی ذابطوں کی عمومی صورتحال ایسی ہے کہ خریدار اپنی شناکت آسانی سے خفیہ رکھ سکتا ہے اس رپورٹ کے مطابق ایسی سرمایہ کاری کے ذریعے منی لانڈنگ کرنے والے افراد دبائی میں جو متحدہ ارب امارات کا سب سے بڑا شہر بھی ہے ایسے پرکشش مقامات پر املاک خریدتے ہیں جہاں دنیا کی بہت سی کروڑ پتی اور ارب پتی شخصیات نے اپنی جائے دادے بنا رکھی ہیں دبائی میں انتہائی مہنگی املاک خریدنے والے جن افراد کا اس رپورٹ میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے ان میں خانہ جنگی کے شکار ملک شام کے صدر بشار الاسد کی قزن رامی مخلوف بھی شامل ہیں جو شام کی امیر ترین کاروباری شخصیات میں شمار ہوتے ہیں امریکہ نے رامی مخلوف پر عرصے سے پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں دبائی میں رامی مخلوف اور رامی ہی کی طرح امریکی پابندیوں کا نشانہ بننے والے ان کے بھائی کی طرف سے خریدی گئی املاک کی مالیت کروڑوں ڈالر بنتی ہے متحدہ عرب امرات علاقائی اور بین الاقوامی سیاست میں جنگ زدہ شام کے صدر اسد کا بہت بڑا ناکت بھی ہے دبائی اور متحدہ عرب امرات کی دیگر ریاستوں میں بہت سے پاکستانی شہریوں نے بھی انتہائی بیش قیمت املاک خرید رکھی ہیں متحدہ عرب امرات دبائی سمیت کل سات چھوٹی چھوٹی امرات پر مجتمل ایک وفا کی ریاست ہے ان میں سے سب سے بڑی امارت ابو زہبی ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور وہی یو اے ای کا دار الحکومت بھی ہے اس رپورٹ پر دبائی کی ریاستی حکومت کے میڈیا آفس نے کوئی بھی تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے